سمسکر دوستو سواکت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چلن میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی محطبوں جانکاری لے کے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چندیا میں ریل روکو آندورن ابھی شانتی طریقے سے کیا جا رہا تھا لیکن چندیا کے لوگوں کی سمسیاں کا نراکرن ابھی تغریلوے کے دوارہ نہیں کیا گیا ہے اس ویڈے سے چندیا میں آج ریل روکو آندورن کی چتابنی دے دی گئی ہے اور یہ ریل روکو آندورن بہت بڑا ہونے والا ہے یہ ریل روکو آندورن 20 ستمبر 2022 کو ہونے والا ہے لیکن اس بیج ایک محطبوں جانکاری آپ سبی کے سامنے یہ لے گیا ہیں کہ ریوہ چرمیری کٹنی چرمیریوٹی جو ٹرین ہے جو کی کرونا کال سے بند ہے اس ٹرین کو شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے اور بہت ہی جلد یعنی کی مان کے جلی ہے کہ اسی دس دن کے اندر اندر اس ٹرین کو چلانے کی گوشنا ہو سکتی ہے یعنی کی ٹرین کو چلانے کی تیتھی گوشت ہو سکتی ہے تیاری پوری طریقے سے جو رو سے ہے لیکن چندیا کے لوگوں کی مانگ ہے کہ جو بند ٹرینے ہیں ان کو تو شروع کیا ہی جائے ان کے علاوہ جن ٹرینوں کے سٹوپ ایج پہلے چندیا روڈ ریلوے سٹیشن میں دیئے گئے تھے ان کو دوبارہ سے باحال کیا جائے تو سٹوپ ایج میں تو نربتہ ایکسپریس ٹرین رکنے لگی ہے ان کے علاوہ اور بھی جو ٹرینے ہیں جن کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ان کو ابھی تک باحال نہیں کیا گیا ہے چندیا روڈ ریلوے سٹیشن میں لیکن ساؤتی سینٹر ریلوے نے تیاری شروع کر دی ہے ریوہ چرمیری کٹنے چرمیری کی اور سوطروں سے ملی جانکاری کے انوصار معلوم پڑھ رہا ہے کہ چندیا چرمیری کو بھی شروع کیا جائے گا یعنی کہ اسی مہینے یہ تینوں ٹرین بھی شروع ہو جائیں گی ان ٹرینوں کو چلانے کی تیتھی بس اب کسی بھی دن گھوشت ہو سکتی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ چندیا روڈ ریلوے سٹیشن میں لگتار انشن جاری ہے اس پاتھ ایوم گرامیڑ وکاس راج منتری ماننی سری فکڑن سنگھ کولستی جی کا بھی برمن ہوا تھا ان کے دوارہ بھی ایک پتر مہا پربندگ دیکشن پورمت دے ریلوے بلاسپور کو لکھا گیا ہے پتر میں ایک بتایا گیا ہے کہ کرونا کال کے پورب جن پرمک ہوا مہاتپون سٹیشنوں میں جن ہت و یاتری ہت میں ٹرینوں کے ٹہراغ تھے ایسے پرمک سٹیشن جیسے کی جیتہری ایوم چندیا روڈ میں تتکال پرکریہ پون کر سٹوپیچ کرائیں تتھا کچھ انپرمک سٹیشنوں جیسے ہمریہ نوروڈاباد برسنگپور وینکیٹ نگر میں بھی کچھ ٹرینوں کے سٹوپیچ دینے کی کارواہی کی جائے اور ان کے لئے پتر میں لکھا گیا کہ کرونا کال سے بند ٹرین ہے جیسے کی چرمیری ریوہ چندیا چرمیری سہیت ان کے لئے پتایا گیا ہے کہ گاڑی سنگیا 08758 انپرمک سٹیشنوں کو نئی ٹرین مل سکے ایسا پتر میں لکھا گیا ماننی فقدان سنگھ کلستی جی کے دوارہ ساؤتی سینٹر ریلوے بلاسپور کو تو اس پرکار سے مانگ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر 20 تاریخ تک ان ٹرینوں کو نہیں شروع کیا جاتا ہے تو ریل رو کو آندولن کیا جائے گا جس کی پورو جواب داری ریلوے کی ہوگی کیونکہ چندیا چھتر کے لوگوں کو دوارہ ابھی تک شانتی پون آندولن کیا گیا تھا لیکن اس ویچ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کارواہی نہیں کی گئی ان کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئلے کے نربات پریواہن کے لیے انرجی کوریوڈر پر کیندر اسطر پر کام شروع ہو گیا ہے ایسی سی ایل ایم سی ایل اور سی سی ایل کی خدانوں سے کوئلہ پریواہن کے لیے انرجی کوریوڈر ویکسیت کرنے کی یوزنہ ہے اس کے تحت اتر چھتیزگڑ کے پرمک شہر یعنی کی امبیکاپور سے رینوکوٹ امبیکاپور سے باروڑی ریل لائن کے علاوہ امبیکاپور سے پارسک ہوتے ہوئے کوربہ اور راچی لوہر دگا دھرم جائے گڑ کوربہ لائن شامل ہیں ان چھتروں میں کوئلہ کی خدانے سنچالی تھے امبیکاپور انوکپور ریل کھنڈ کے سورجپور ریلوے سٹیشن کے پاس سے پرسا کیتے تک ریل لائن بچھی ہوئی ہے یہ راجستان راج تاپ ویدود پریوزنہ کی خدانے ہیں جن کا سنچالن اڈانی سمو دوارہ کیا جاتا ہے پرسا کیتے سے لگ بھگ 75 کلومیٹر ریل لائن بچھنے سے یہ کوربہ لائن سے جڑ جائے گا امبیکاپور انوکپور ریل کھنڈ کے کرنجی اسٹیشن سے ایسی سیل کا کوئلہ پریبہن کے لیے بھٹ گاؤں تک لائن بچھی ہوئی ہے بھٹ گاؤں سے ریل لائن بچھا کر اسے رینوکوٹ سے جڑنے کی یوزنہ ہے اگر یہ سب کام ہوتا ہے وہ کیا فائدہ ہوں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کول انڈیا کی ساہیک کمپنیاں اور نیچک خدانوں کا نیا کوریوڈور ملے گا بھولہ پریبہن کے لیے یادری ٹرینوں کا پریچالن بند نہیں کرنا پڑے گا ریل لائن سے بھبش میں یادری ٹرینوں کا پریچالن شروع کیا جا سکے گا ریلوں کا پریچالن شروع ہونے سے اترک 36 گرد ریل سبیداؤں سے کون ہو جائے گا بھٹ گاؤں پرتاب پور وارڈر فنگر رینوں کوٹ 17 اگست 2020 کو سرویکشنڈ ریپورٹ ریل بے بوٹ کو بھیجا جا چکا ہے امبیگا پور بار بڑی کی انتیم سرویکشنڈ کے لیے ساڑھے چار کروڑ کی راشی شکریتی کی گئی ہے ان کے لئے آپ کو بتاتے چلے کہ امبیگا پور سے گڑبہ جس کی کل لمبائی 170 کلومیٹر ہے اس ریل لائن پر یوزنہ کی کل لاغت 2763 کروڑ روپے سرویکشنڈ ریپورٹ 30 جولائی 2020 کو بھیجا جا چکا ہے ان کے لئے آپ کو ربا سے رینو کوٹ وائیہ امبیگا پور 331 کلومیٹر لنبی ریل لائن کی لاغت 4973 دساملہ 84 کروڑ روپے ہے اس کی سرویکشنڈ ریپورٹ 14 جنبری 2020 کو بھیجا جا چکا ہے دھرم جائگر سے امبیگا پور وائیہ پتھل گاؤں جس کی کل لاغت 1996 دساملہ 80 کروڑ روپے ہے اس ریل لائن کی سرویکشنڈ ریپورٹ 24 جنبری 2017 کو بھیجی جا چکی ہے ان کے لئے آپ کو رینو کوٹ جو کی میورکور 54 دلی مین لائن ہے اس کی کل لمبائی 145 گلومیٹر ہے اس کی سرویکشنڈ ریپورٹ ہے وہ 2016 کو بھیج دی گئی ہے اس ریل لائن پر یوزنہ کی جو کل لاغت ہے وہ ہے 1359 کروڑ روپے ان کے لئے آپ کو ربا سے سورجپور جس کی کل لمبائی 173 گلومیٹر ہے اس ریل لائن پر یوزنہ کی لاغت 2152 کروڑ روپے ہے اس کی سرویکشنڈ ریپورٹ 9 فروری 2017 کو بھیجی جا چکی ہے ان کے لئے آپ کو رینو ریپورٹ 12 جنبری 2016 کو بھیجی جا چکی ہے کیندر سرکار ورشو پرانی ریل پر یوزنہ کا ادھیان کروا رہی ہے سرگو جانچل کی پرستاویت پر یوزنہ کو انرجی کوریوڈر کے روپ میں وکشت کرنے کا پرستاو ہے اس پر کام شروع ہو چکا ہے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھنگ میں وشتیتر چرچہ بھی ہوئی ہے یہ بات مانی رینکو سنگھ کیندی راج منتری انوسوچی جنجاتی ان کے دوارہ بتائی گئی ہے تو فیلحال ہم چاہتے ہیں کہ سرگو جانچل میں یہ سبی رین لین پر یوزنہ جلد سے جلد بنے تاکہ سرگو جانچل کو کسی بھی برکار کی کوئی بھی سمسیہ نہ ہو ان کے علاوہ ہمارے دوارہ بھی پریاس کیا جا رہا ہے کہ ہمارا وند بھی جلد ہی سرگو جانچل سے جڑ سکے تاکہ ریوہ سے امبی کپور کے بیچ میں ڈائریکٹ ٹرین شروع ہو سکے تاکہ ریوہ سے امبی کپورانے جانے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمسیہ نہ ہو نہ ہی ٹرینوں کو بدلنا پڑے تو فیلحال آپ صدی کا کیا سجا ہوئے کمنٹ سیکشن میں آپ سبھی جرور بتائیے گا بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور کیا ہے آپ کا سجا ہو بل سکلے ویڈیو میں با بھائی